آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں چکن اور پٹاٹو سے جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی چاہے بچے ہو یا بڑے سبھی کو پسند آئے گی بہت ہی زبردست ریسیپی ہے جیسے کہ افتار کے اندر ہمیں الگ الگ آئیٹمز کھانے کا دل کرتا ہے لیکن ٹائم جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ٹائم زیادہ ہوتا نہیں ہے افتار کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو جھٹ پٹ کیا بنا سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کا اندر جان لیتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا آب آئیکن دبا دیں اور اس کی نوٹیفکشن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہم کو یہ ویڈیو بنائے وہ آپ لوگوں کو پہلے پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع میں نے لیے چار میڈیم سائز کے علو جس کو میں نے بوائل کر کے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں جائے گا چکن یہ بھی شریڈڈ چکن ہے دو سو گرام ہے اب اس میں جائے گی اچھے خاصی ادھرک بارک کٹی بھی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈالنا ہوں میں بارک چاپ کر کے خوب سارا ہر ادھن یہ جائے گا فریشنس کے لیے تقریباً چار سے پانچ جو میں نے ہری مرچے لی ہیں یہ تیکھی والی نہیں ہیں لیکن فلیور جو ہے بہت اچھا ہے گا نمک سوادہ نوسا جائے گا ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر اور یہ ہاف ٹی سپون میں ڈالنا ہوں اپنا مسالہ ہے گھر کا مسالہ اور یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور اس کے لیے جائے گا مکس ہرپس یہ بلکل آپشنل ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی اس کے لیے کوئی ہم نے بائنڈنگ ایجنٹ نہیں ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو اس کے لیے بائنڈنگ ایجنٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میدہ یا کون فلور اب چاہیے ہمیں بریڈ کرمز یہ بریڈ کرمز جو ہیں ٹوسٹڈ ہیں جو سکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہیں کچھے والے نہیں ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پورشن کر کے اٹھائیں گے اور ڈائریکلی بریڈ کرمز کے اندر ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ساتھی اب اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے دیکھئے بہت ہی ایزیلی یہ آرام سے کوٹ ہو جائے گا ہے اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھتے جائیں گے سارے اسی طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھئے ہمارے جتنے بھی نگٹس ہیں اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم نے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب ایک طرف میں نے میڈیم فلیم پر تیل کو گرم کرنے رکھا تھا تیل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے دی فرائی کر لینا ہے تو دیکھئے ایک ایک کر کے اس کے نارے ڈالیں گے بہت زیادہ اس کے نارے دیکھئے بھریے گا نہیں اب اس کو تقریباً ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے یا جب تک جب تک کہ اس کے اوپر اچھا سا کلر نہ آ جائے تو دیکھئے ہمارے جتنے بھی یہ ہیں نگٹس سارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھے اس کے اوپر کلر آ چکے ہیں بہت اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب اس کو کرتے ہیں سرو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل میں بنے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلیں اس کا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ہماری یوٹیوب کی فیملی کا ممبر بن سکے اور ہم اسی طریقے سے ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کو تک پہنچاتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر